اچھا جی ٹاپک تو آپ کا ہے ٹارک آن کرنٹ کیرنگ کوئل ان یونی فارم مگنیٹک فیل یہ والا یہاں پر بھی اس بک میں بھی آپ کو ملے گا لیکن آپ کو FSC پارٹ 2 کی جو بک ہے چیپٹر نمبر فورٹین اس میں بھی یہ والا ٹاپک ایز ایز مل جائے گا تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہی والا ٹاپک کر لیں اس کو کرنے کی بجائے کیونکہ میتھرڈ ملتے جلتے ہیں بس اس میں تھوڑی سی ویرییشن ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہی والا کر لیں کیونکہ وہ پہلے سے بھی آپ نے کیا ہوا ہے اچھا فرص کر لیں ہمارے پاس ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اور مگنیٹک فیلڈ کے میں ڈائریکشن بنا رہا ہوں رائٹ ورڈ یعنی فرص کر لیں کہ ہمارے پاس نارت پول جو پڑا ہوئے وہ لیپٹ سائیڈ کی طرف پڑا ہے اور ساؤت پول ہم نے رکھا ہوئے ہے رائٹ سائیڈ کی طرف یہ نارت پول اور یہ ساؤت پول ان کے درمیان میں ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر کوئل ہے یہ میں کوئل بنا رہا ہوں یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کوئل کو آپ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ یہ اس ایکسز کے اردگرد روٹیٹ کر سکتی ہے یعنی اس کوئل کو آپ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں فرض کر لیں اس کوئل میں یہ اے بی سی ڈی یہ چار سائیڈز ہیں اس کوئل کی اور فرض کر لیں کہ آپ نے اس کو بیٹری کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کیا ہے کہ کوئل کا یہ والا ٹرمینال بیٹری کے پوزٹیف سے اور یہ والا ٹرمینال بیٹری کے نیگٹیف سے جڑا ہوئے تو اگر آپ اس کے مطابق دیکھیں گے تو پھر کرنٹ کی جو ڈیریکشن بنے گی وہ اس طرح کی بنے گی پوزٹیف سے نیگٹیف کی طرف تو یہ میں نے کرنٹ کی ڈیریکشن بنا دیئے اب اس میں یہ بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوئل کی جو لیندھ ہے وہ L کے ایکوئل ہے capital L سے آپ اسے ظاہر کر دیں اور اس کوئل کی جو width ہے اس کو آپ small L سے ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوئل ہے اب ایسا کریں گے ہم ان چاروں اس rectangular کوئل کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں چار حصوں میں ایک آپ کے پاس آگیا ڈی سے لے کر اے تک ایک آگیا اے سے لے کر بی تک ایک آگیا بی سے لے کر سی تک اور ایک آگیا سی سے لے کر ڈی تک اگر میں ڈی اے پارٹ کی بات کروں تو آپ غور کریں اس میں اگر میں آئی ایل بی سائن تھیٹا والا فارمولا یوز کروں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر current carrying conductor magnetic field کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک magnetic force بھی لگتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان چاروں sides پر لگنے والی magnetic force calculate کر لیتے ہیں اگر آپ غور کریں یہ والی جو side ہے d سے لے کر a تک اس کی current کی جو direction ہے وہ magnetic field کی direction کے equal ہے یعنی same direction ہے یعنی current اور magnetic field کے درمیان zero angle ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ l اور b کے درمیان بھی zero کا angle ہے اور اگر l اور b کے درمیان zero کا angle ہوگا تو پھر sine zero کا answer تو zero ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہ والی جو magnetic force ہے وہ zero آ جائے گی اس کا مطلب ہے d سے لے کر e تک جو length کی contribution magnetic force کے لحاظ سے وہ zero ہے اب ہم a سے لے کر b تک کی بات کرتے ہیں اگر میں a سے لے کر b تک کی بات کروں تو میرے پاس magnetic force آئے گی اسے میں f a b کا نام دے دیتا ہوں کیونکہ یہ a b side پر لگ رہی ہے تو میرے پاس آئے گا formula i l b sin of theta اب یہاں پہ آپ دیکھیں length length یعنی current کی direction اور magnetic field ان کے درمیان 90 کا angle ہے اور اگر angle 90 کا ہے تو ہم جانتے ہیں sin 90 کی value 1 ہوتی ہے اور sin function کی زیادہ سے زیادہ value 1 ہی ہوتی ہے اس side پر maximum force لگ رہی ہے اور وہ force کتنی ہے ilb ٹھیک ہو ہے دونوں میں 180 کا angle ہو گا اگر angle 180 کا ہے پھر بھی force 0 ہی لگے گی تو یہاں جو force کی value آئے گی ilb sin of 180 degree 0 0 تو ایک force 0 دوسری force maximum آگئی اور تیسری force 0 آگئی اب ہم چوتھی force کی بات کرتے ہیں وہ کتنی ہے اگر آپ فورتھ سائیڈ کی بات کریں اور یہ سائیڈ ہے سی سے لے کر ڈی تک تو دیکھیں سی سے لے کر ڈی تک کرنٹ اپورڈ ہے اور مگنیٹک فیلڈ رائٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یہاں بھی نائنٹی کا ہی انگل ہے اور اگر نائنٹی کا انگل ہے تو ظاہری بات ہے فورس یہاں بھی میکسیمم لگے گی میں اس فورس کو نام دے دیتا ہوں ف سی ڈی یہ بنے گا آئی ایل بی سائن آف نائنٹی سائن نائنٹی ون ہو گیا اور ہمارے پاس آئی ایل بی آ گیا now ف سی ڈی is equal to آئی ایل بی اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صرف دو سائیڈ پر فورس لگ رہی ہے ایک اے بی سائیڈ اور دوسری سی ڈی سائیڈ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان فورسز کی ڈیریکشن کیا لگ رہی ہے ان فورسز کی ڈیریکشن کیا ہے یعنی ایک یہاں جو فورس لگ رہی ہے اور دوسری اس سائیڈ پر جو فورس لگ رہی ہے ان کی ڈیریکشن کیا ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم فورس کا جو ویکٹر فارم والا فارمولا ہے اس کو یوز کریں گے اور ویکٹر فارم میں فارمولا کیا ہوتا ہے آئی ایل کروس بی اب آپ ذرا غور سے دیکھ کے بتائیں اگر میں اے بی سائیڈ کی بات کروں کس سائیڈ کی اے بی سائیڈ کی اور اے بی سائیڈ میں اے بی سائیڈ میں کرنٹ ڈاؤن ورڈ ہے یعنی ایل کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے اور بی رائٹ ورڈ ہے تو جب آپ رائٹ ہینڈ رول یوز کریں گے ایل کروس بی کرنے کے لئے تو آپ کا تھم آؤٹ ورڈ آئے گا یعنی سکرین سے باہر کی طرف آئے گا ایل کروس بی کریں گے تو ہمارا جو تھم ہے وہ سکرین سے باہر کی طرف آئے گا یا آپ نے رائٹ ہینڈ کو یوز کرنا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر جو فورس لگ رہی ہے جس فورس کو میں اے بی کا نام دے سکتا ہوں یہ فورس آؤٹ ورڈ لگ رہی ہے اور آؤٹ ورڈ فورس کو ظاہر کرنے کے لئے میں ڈاٹ یوز کر لیتا ہوں کیا یوز کر رہا ہوں ڈاٹ this is آؤٹ ورڈ فورس یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ اس پہ فورس کس طرف لگ رہی ہے آؤٹ ورڈ اسی طرح اگر میں سی ڈی سائٹ کی بات کروں تو سی ڈی سائٹ میں کرنٹ اپ ورڈ ہے میکنیڈک فیلڈ رائٹ ورڈ ہے یہاں پر جب آپ رائٹ ہینڈ رول یوز کریں گے تو ایل کروس بی یعنی کرنٹ کی ڈیریکشن میں رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو رکھیں اور اس کو بی کی طرف روٹیٹ کریں یعنی کلاک وائز روٹیٹ کرنا پڑے گا تو آپ کا تھم آٹومیٹیکلی انٹو دا پیپر آ جائے گا آواز سب کو کم آ رہی ہے کچھ بچوں کا سپیکر کا ایشو بھی ہو سکتا ہے یا سگنلز کا ایشو بھی ہو سکتا ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اچھا میں دوبارہ سے اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں سی سے لے کے دی تک کرنٹ اپ ورڈ ہے اور میکنیڈک فیلڈ رائٹ ورڈ ہے تو جب آپ رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو ایل کروس بی کریں گے تو آپ کو اپنی رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو clockwise گھمانا پڑے گا اور thumb automatically into the paper چلا جائے گا یعنی into the screen اس کا مطلب ہے یہاں پر magnetic force کی direction جو ہے وہ inward ہے یعنی into the screen ہے یہ کون سی force ہے fcd اور یہ actually کس طرف ہے this is inward ٹھیک ہو گیا تو آپ کو diagram کی سمجھ آگی سب کو تو ہم نے decide کیا کہ یہ والی force یہ والی force outward تھی اور یہ والی force inward تھی اب ہم اس سے ایک step آگے چلتے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا صرف چاروں سائیڈ پہ rectangle کی جو چار سائیڈ سین ان پہ لگنے والی force کی magnitude اور direction نکال لیے اب ایسا کریں اس اوپر والی diagram کا top view لیتے ہیں top view فرض کر لیں جب میں top view لوں گا تو مجھے اوپر سے دیکھنے میں یہ جو rectangle ہے اس کا مجھے اوپر والا حصہ نظر آئے گا کون سا حصہ نظر آئے گا d سے لے کر a تک والا یہ حصہ نظر آئے گا یہ d نظر آئے گا مجھے اور یہاں پر a نظر آئے گا اور magnetic field lines کی direction تو بلکل ویسے ہی ہوگی rightward اگر آپ غور سے میری بات سنیں اگر میں diagram کو اس طرح دیکھ رہا ہوں تو rectangle بلکل ایسے ہی پڑی ہوئی ہے جیسے آپ کے سامنے آپ کا mobile ہے اور جو outward direction ہے mobile کے لحاظ سے اس وقت اس وقت جو outward direction ہے اگر میں اپنے mobile کو اگر آپ اپنے mobile کو top سے دیکھنا شروع کر دیں تو یہی outward direction downward ہو جائے گی جی میری بات سمجھ آ رہی ہے یعنی یہاں پہ جو force outward لگ رہی تھی اب وہ downward لگنا شروع ہو جائے گی اگر میں top سے دیکھوں گا تو اب میری بات سمجھ رہے ہیں سارے میٹا اسی طرح آپ اگر ڈائیگرام کو اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کو mobile کی screen نظر آ رہی ہے اور اس میں into the paper یعنی into the screen کا کیا مطلب ہے اگر میں اپنے mobile کا top edge دیکھنا شروع کر دوں تو into the paper کا مطلب بن جائے گا upward یہ کون سی force ہے c d اس کا بھی پتہ چل گیا ہے سب کو اب آپ imagine کریں درمیان میں یہ pivot point ہے اور دو forces لگ رہی ہیں ایک downward ایک upward تو اصل میں یہ couple create کر رہی ہیں یعنی یہ دونوں ایک ایسا torque پیدا کر رہی ہیں جس کی direction same ہے اگر میں ف ab force کی بات کروں تو ف ab force کی وجہ سے torque اس طرف ہے اور f cd force کی وجہ سے بھی اس طرف ہے یعنی دونوں کی وجہ سے clock wise torque زاہر کروں گا small l divided by two صحیح ہے اب یہاں سے میں ایسا کرتا ہوں ان دونوں torques کی magnitude نکالتا ہوں tau ون اور یہ ہے tau two دونوں torques کی ہم نکال لیتے magnitude آپ نے مجھے بتانا ہے tau ون اگر میں لکھوں تو ایک بات آپ نے یاد رکھ نی ہے torque کی magnitude نکالنے کے لیے ایک general formula ہے magnitude of force multiplied by moment arm magnitude of force multiplied by moment arm اب moment arm کیا ہوتا ہے perpendicular distance between the line of action of force and pivot point تو tau ون آپ کے پاس آ جائے گا tau ون یعنی f a b کے لحاظ سے جو perpendicular distance ہے وہ یہ والا ہے جو l by 2 ہے this is actually moment arm for f a b to a p a a b then then say that couple has been produced to a total torque nikal nikal ne ke liye kya karen ge tau is equal to tau 1 plus tau 2 dono go add through